ہمارا یوٹیوب چائنل مسئلہ کے علیہ السلام سبسکرائب کریں اور بیل آئکھر کریں ہمارا یوٹیوب چائنل مسئلہ کے علیہ السلام مجھے رکھا ہے آئکھر کریں ہمارا یوٹیوب چائنل مسئلہ کے علیہ السلام موسیقی 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 جنت معاویہ صاحب کا اخیدہ معاویہ صاحب کی جو ہے اطاعت ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان تمام سے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پکے علی والے ہیں پکے علی والے ہیں علی کے نام لیوہ ہے علی پر اپنی جان فیدہ کرنے والے ہیں اور ہم اس معاملے میں کفے لسان کرتے ہیں معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے نہ ہم کسی خسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی تعظیم ان کا وہ فلا تھے انہوں ایسے تھے انہوں ویسے تھے آپ کو مبارک آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمارا حشر آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مولا مشکل کشاہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہو جائے ارے مولا مشکل کشاہ کی معاویہ صاحب کا کوئی تخابل ہی نہیں ہے کوئی تخابل نہیں ہے مولا کی وہ شان کہ پیدا ہو کر بھی دنیا کو نہیں دیکھے خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا میرے مولا نے جب تک روئے پیغمبر نہیں دیکھا جب تک کہ آگوش رسول میں نہیں گئے مولا مشکل کشاہ آکھ نہیں کھولے کعبے میں پیدا ہوئے خدا کا گھر نہیں دیکھے جب تک کہ رسول اکرم کا چہر مبارک نہیں دیکھے وہ مولا کا مخابلہ وہ مولا کا مخابلہ معاویہ کے ساتھ اقل گھاس چرنے گئی ہے تم لوگوں کی اپنے اخیدے کو درست کرو اپنے آپ کو صدارو ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ ساتھ کے مسئلے میں کفے لسان کرو کچھ مت بولو منہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے تمہارے کانوں میں سے خون نکلے گا ان کے کارنا میں سن کے ہم کو تم صحابی کا دب بتاتے ہو ہمیں تم بول رہے ہو کہ غیرہ صحابیت ہمیں سمجھا رہے ہو ہمارا مومت کھلاو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب ہم بولنا چرو کریں گے تو تمہارے کان پک جائیں گے تمہارے کانوں سے خون نکلنا پڑے گا خون نکل آئے گا تو ہمارا اخیدہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے ہم اپنے اخیدے کے ساتھ مطمئن ہیں الحمدللہ ہم مولائی پیدا ہوئے انشاءاللہ اس دنیا فادی سے مولائی بن کا رخصت ہوں گے اور جب روزہ محشر ہمیں اٹھایا جائے گا تو مولائی بنا کر اٹھایا جائے گا تم اس دنیا میں معاویہ کے چمچے بن کے رہو معاویہ ساتھ کی چمچہ گری کرو خیامت میں بھی تم کو معاویہ اور یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا تم یہ دعا کر لو ہمارے اوپر کوئی اخیدہ مسلط کرنے کی کوشش مت کرو ہمیں بہت خوب معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تمہیں اگر تعظیم کرنا ہے تمہیں اگر ان کے مناخیب بیان کرنا ہے اب جھوٹی سچی جو بھی روایتیں تم لاکر بیان کرنا چاہتے ہو کر لو ہمیں غرض نہیں ہے ہمیں پروا نہیں ہے لیکن ہمارے اخیدے کے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سچے پک کے آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے غلام ہیں الحمدللہ حضرتِ امیرِ ماویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس لیے قرآن میں جتنی آیتیں صحابہ کی عظمت پر نازر ہوئی ہیں ان تمام آیتوں کے مستاق جیسے اور صحابہ ہیں حضرتِ امیرِ ماویہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت میں جو حدیث ہیں رشاد فرمائی ہیں اس کے مستاق جیسے صدی کے اکبر ہیں وہ ایسے ہی حضرتِ امیرِ ماویہ ہیں یہاں تک کہ نصیم الریاض شرحِ شفاعِ قاضی آیاز میں لکھا ہوا ہے جو کسی صحابی کو برا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کون جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے جسے صحابہ کے خلاف تبرہ بکتے ہوئے دیکھو فوراں پہچھان لہو یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ بے شک بے شک با با اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ اکرام سے راضی ہونے کی سناد عطا فرمائی ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصبو اصحابی فلو انہ احدکم انفقا صحابہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی صرف ایک کلو آدھا کلو جاؤ اور کیا ہوں رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس پر جو صحاب ملے گا سونے کے پہار پر صحاب نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِنِ جو صحابہ کو برا کہے اور گالیاں دے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت لا يقبل اللہ منہ صرف و لا عدلہ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے تم حضرت امیر مابیہ کے بارے میں کیا جانو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا جو امام آزم کے شاگرد ہیں اور شیخین کے اسادزہ میں شمار کیے جاتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ حضرت امیر مابیہ افضل ہے یہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور حضرت خضر آپ کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ اپنے زمانے میں تدویر حدیث کے سلسلے میں اتنا قہم کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی ان کے بارے میں پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یہ حضرت امیر مابیہ افضل ہے تو عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل قدر محدث نے ارشاد فرمایا غبار دخلا فی انف فرس معاویتا ہین غذا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلو من قلاع مر بن عبدالعزیز تم حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہو حضرت امیر معاویہ کے کھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا جس وقت رسول احباق کی مہیت میں دشمنان اسلام سے جہاد کر رہے تھے ایسے ایسے عمر بن عبدالعزیز اس غبار سے بھی افضل نہیں ہو سکتے تو عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں افضل ہو سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ معلم معاویہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم اطاف فرما اور انہیں حساب کا علم اطاف فرما اور جہنم کی آگ سے بچا ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کی ہر دعا رکھ کی بارگاہ میں مقبول ہے جب نبی نے فرما دیا اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم اطاف فرما تو اللہ نے اطاف فرما دیا حساب کا علم اطاف فرما تو اللہ نے اطاف فرما دیا اور جب نبی نے فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے بچا تو امیر معاویہ جہنم کی آگ سے وائفود ہو گئے جو امیر معاویہ کو جہنمی کرتا ہے وہ خود جہنمی ہے اور اس کا ساتھ دینے والے بھی جہنمی حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل ہو حادی مہدی وحد بہننا اے اللہ معاویہ کو حادی بنا معاویہ کو مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ حادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ہدایت اور تم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے حضرت امام حسن مجتبہ پر گستاخی کر رہے کیونکہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھا ماہ تک خلافت کو انجام دیا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے نظرانے قبول کیے ان کے وظیفے قبول کیے اگر حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے یا ماذا اللہ بقول تمہارے وہ جہنمی ہوتے حسن مجتبہ ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے گردر چکا دیتے لیکن ان کے ہاتھ پر بایعت نہیں کرتے بے شک بے شک اور اگر حضرت امیر معاویہ ایسے ہی ہوتے تو بڑے بڑے صحابہ ان کی حدیثوں کو کیوں قبول کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی حدیث قبول کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی حدیث قبول کی حضرت صاحب ابن یزید نے ان کی حدیث قبول کی حضرت نومان ابن بشیر نے ان کی حدیث قبول کی بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امیر معویہ کی حدیث کو قبول کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معویہ سقاہ ہیں آدل ہیں متقی ہیں پرزگار ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثوں پر اعتماد کیا جائے بخاری اور مسلم میں بے شمار حدیثیں حضرت معویہ کی موجود ہیں جبکہ امام بخاری راویوں میں کوئی معمولی خلاوی دیکھ لیتے اس کی روایت کو ترک فرما دیتے لیکن کسرت کے ساتھ امیر معویہ کی روایتوں کو قبول کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معویہ آدل اور سقاہ ہیں جو امیر معویہ کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے وہ ملعون ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتہ بے شک اس لیے حضرت امیر معویہ کی شان و عظمت ہم اہل سنت کے نزدیک مسلم ہیں ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اہل بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ صرف اور صرف اہل بیعت سے محبت کا دعویٰ کرنا اور صحابہ کو چھوڑ دینا یہ رافضیت ہے اور صرف اور صرف صحابہ سے محبت کرنا اور اہل بیعت کو ترک کر دینا یہ خارجیت ہے اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسئلہ کے حالہ عزت